جو چمتکاری شکریوں کا دعویٰ کرتا ہے جو پانی سے دکھ ہرنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کے چڑڑوں کی دھول پانے کے چکر میں سیکھڑوں لوگ مارے گئے اس سویمبو کا سچ جان کر آپ کا بھی ایسے باباؤں سے بھروسہ اٹھ جائے گا بابا کے رہیس سے لوگ کی جلک ہماری ٹیم نے جب کیمرے پر قید کی جب محل نما اس کے آشرم کے اندر نیوزیٹین کے کیمروں نے تصویریں قید کی تو بابا کے رہیس سے لوگ کے کئی سچ سامنے آ گئے وہ سچ جس تک پہنچنے کی اجازت بابا کے بھکتوں کو بھی نہیں ہے سویمبو بابا کا ابھید دکلا کیا اے محل میں چھپا ہے بابا آشرم کی اجی دیواروں کے پیچھے کا سچ گیا بابا ساکار کا رہیس سے لوگ ایک سویمبو مہراج جو خود کو کہتا ہے ساکار ایک بابا جو لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ گیا ایک کتھا واشک جس کے محل جیسے آشرم کا اندیخہ سچ جہاں پر اس کے اب بھی چھپے ہونے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اور جیسے نکلوائی اس کے آدھار پر یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت وہ لوکیشن معلوم چل رہی کیونکہ موبائل نمبرز کے اگر بات کی جائے جو ان کے ساتھ ان کے لوگ ان کے سوادار آپریٹر کرتے ہیں موبائل اس موبائل کے لوکیشن کے انصار یہ دیکھیں پولیس کی جوان بھی یہاں مستعد ہیں اور صبح سے ہاں بنے ہوئے دیکھیں آستہ کیا کسے کہتے ہیں دیکھیں بابا ابھی یہاں نہیں آستہ دیکھیں ایک محلہ کہاں سے آئی اور تب سے اس دروازے پر کبھی پانی لے کے کبھی روٹی لے کے کبھی بھوگ لے کے کبھی اس میں دال موٹ کبھی پانی لے کے اپنے یہ بھوگ ان کو اورپت کا نکلے اسے کہتے ہیں کس طرح یہ بابا لوگوں کے آستہ سے کھلوار کرتے ہیں اور اس کی بانگی اس وقت میٹھنے کو لیے ایک طرف دعوے کیا جا رہے ہیں کہ بابا ساکار ہری فرار ہے اس کی کوئی خوش خبر نہیں مل رہی وہی دوسری طرف ہمارے سوتروں سے پتا چلا ہے کہ بابا مین پوری والے اپنے آشرم میں چھپا ہے اندر جو ان کے سردھالو ہیں وہ یہاں پہ لگوا گیٹ سے دوسر کو سنکھیا میں یہاں پہ ہیں اور اس میں مہلائیں بھی ہیں بچے بھی ہیں اور پوروز بھی ہیں کوئی وانچیت برکتی آگر کہ یہاں پہ پتربازی نے کرے یاکروس نے دکھا ہے اس لیے ہاں پہ ہم لوگے ہوئے ہیں اور چیتر سوچھا بیوستہ ہے ہماری اور آپ دیکھیں رہے ہیں کہ بھی مہلائی ہوئی ہے مہل لما 21 ویغے میں بنے اس آشرم میں کلسین گیٹ ہے فلحال تینوں گیٹ بند کر دیئے گئے اور باہر پولیس پورس تینات ہے لیکن ہماری ٹیم نے کیمرے کے جریے بابا کے رہزی لوگ میں جھاکنے کی کوشش کی جانکاریں اتنے ہی مل پائی جتنی بابا دینا چاہتا ہوگا یہاں ویکلز انتر کھڑے ہیں پانچ سے چھ ویکلز یہاں کارے کھڑی ہیں ہونڈا سٹی ہے ہونڈا بریو ہے اور اس ٹیم ایک تمام گاڑی کھڑی ہے جہاں تک صرف ڈزار ہے جہاں تک دیکھیں گا سکتے ہیں چار سے پانچ ویکلز ابھی بھی کھڑے ہیں یہ وہ ہے سیوہ دار جہاں رکھتے ہیں یہ وہ آشرم میں جہاں سیوہ دار رکھتے ہیں اور ایسے میں اگر موبائل کی بات کی جائے جو ہمارے سوت بتاتے ہیں موبائل سے چریس کیا گیا جو نمبر کا ذکر ہوا تھا اس نمبر کا سی ڈی آری بتا رہا ہے کہ وہ یہاں اس وقت موجود ہیں ایسے میں پولیس کے ادھکاری بھی یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور اب اپنے ادھکاریوں کے ندیش کا انتظار کر رہے ہیں شاید کچھ دیکھ سکے کہ یہاں سیوہ دار کوئی موجود ہوں ان کے آشرم میں کیا چل رہا ہے کیونکہ دیکھیں پورے کلے جیسا دروازہ بنایا ہے لگ بگ دس سے بارہ فٹو چھا دروازہ ہے اور چاروں طرف سے یہ کلے کی طرح اس کو دیوارے بنائی گئی ہیں سب بند ہے حالانکہ پولیس کے کرمی جن کے کندوں پر سرکشہ کی ذمہ داری وہ ان پرمیسز سے باہر ہیں کیونکہ پولیس بھی اپنی ایک پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے ادھکاریوں کی پرمیشن لینی کی بات کرتی سوتروں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ رس میں بھگدر کے بعد بابا اسی آشرم میں چھپا تھا سوتر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ منگلوار کی رات میں ایک ڈی ایس پی آشرم کے اندر گئے قریب ایک گھنٹے وہ بابا کے رہسلوک میں رہے پھر باہر نکلنے پر کہا بابا اندر نہیں ہے لیکن ہمارے سوتروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابا اپنے رہسلوک میں ہے سی ڈی آر بھی آئی ہے جو ہمارے سورسے تاں سی ڈی آر بتا رہی ہے کہ جس موبائل نمبر سے وہ بات ہوئی ہے جس موبائل نمبر سے کل رات میں بات ہوئی ہے کل شام کو بات ہوئی ہے وہ موبائل کے لوکیشن یہاں دکھا رہی ہے بابا کے بھکتوں کا دعویٰ ہے کہ آشرم کی پاؤنڈری کے اندر اصلی دنیا شروع ہوتی ہے وہ دنیا جس کے تمام حصے کسی مایا لوگ سے کم نہیں کیوں کہ کوئی بھی ایسا بھکت نہیں جسے ہر حصے میں جانے کی اجازت ہو ہاں بابا کے بہت قریبی لوگ ہی ان جگہوں پر ایکسس کر سکتے ہیں اس وقت نیوز ایٹین تین گراؤنڈ زیرو پر ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں رام کٹیر چیریٹیبل ٹرسٹ ہری نگر بچھوات جنپد مینپور یہ بابا کا آشرم ہے یہ کئی بھیگاں بنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سیوہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے بابا کے لیے اپنے لیے ایک نیجی دروازہ بنوایا ہے اور تیسرا دروازہ پیچھے کریں تین دروازے اکیس بھیگا میں پوری جگہ بنی ہوئی ہے جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہے یہ دکھا جاتا اور وہ ٹھیک سامنے بائیں ہاتھ پر گیا ہے تو یہ گراؤنڈ پر ایک منج بھی بنایا ہے جہاں اکثر سماگا میں یہ سبسنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں آشرم کے مکھیدوار پر بہت اوچا دروازہ لگا ہے جس سے دوسری طرف جھاکتاک کر پانا لگ بھگ ناممکن ہے سکتے ہیں کہ یہ جہاں گیٹ ہے اس کو کلی ایسا گیٹ بنایا گیا ہے پورا افتارو تصور بند ہے اور ایسے میں پولیس کے عدکاری بھی یہاں مستعد ہیں اور اندر بھی مومنٹ چل رہی ہیں کچھ بتایا کچھ پولیس کرمی بھی اندر ہیں اور صبح سے ہی لوگ اندر جو اس کی انوائی ہیں یا جن کو انہوں نے اپنے ان گھولی بھالے لوگوں کو اپنی باتوں میں فسا کر رکھا ہے وہ تمام لوگ ایسے ہیں جو اب بھی اندر موجود ہے اور ایسے میں پولیس کے عدکاریوں نے جو مرے سودھ بتاتے ہیں سی ڈی آر نکلوائی ہے سی ڈی آر میں لوکیشن یہیں کیا رہی ہے وہ موبائل کون آپرائٹ کر رہا ہے یہ بھی کہنے کا وشہ ہے اور ایسے میں الگ الگ ڈسپیشن کروڑ روپے کی قیمت کا ہے یہ آشرم ہے یہاں ایسا بتایا جاتا ہے کہ میں بک سیوہ داروں کی بات کیا ہے ستر سے پچھتر سیوہ دار ہمیشہ یہاں رہتے ہیں بابا کے رہ سے میں لوگ کی پرطال کے دوران ہمارے کیمرے کی جہاں تک رینج گئی وہاں تک آشرم کی دیوارے ہی نظر آئیں یعنی کوئی پیدل پرکرمہ کرنے آئے تو آدھے سے ادھیک دن بیچ جائے حالانکہ آشرم کے دوسری دروازے پر بھی ہمیں پولیس کا ہی پہرہ ملا اگر دیکھا جا سکتا ہے میں اپنے کیمرمنٹ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا اس طرف اور آگے آکے دکھانا چاہوں گا کہ یہ پوری جگہ کمپلیٹ ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کیمرے کی نظر جا رہی ہے یہ وہ ساری جگہ پرمیسز ہے جہاں بابا نے اونچی اونچی دیوارے یہاں بنا کے رکھی ہیں اور کہنے کو تو یہ آشرم ہے مگر اسے پورا اس کو محل کی طرح بنا کے رکھا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بابا یہاں ہیں نہیں ہیں دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو پولیس کے ہیں یہاں صبح سے کئی بار آکے جا چکے ہیں میں ایک بار پھر اپنے کیمرے میں ساکوں گا سامنے کا یہ دیکھیں پورا منچ دکھائی ہے کتنا بڑا یہ جگہ بنائی گئی ہے اس منچ پر کیسے لوگ بیٹھ کے جو ملنے آتے ہیں اس کو پیسے جھومر اومر لگا کے رکھے پشموں کے ورشہ کرتے تھے ایسے میں دروازے پر پولیس مجتہد ہے اب یہ جب پولیس کا کہیں نہ کہیں پہرا لگا ہوا اب جب بابا سامنے آئیں گے تب جا کے پتا چلے گا کی فیکٹ کیا آئی اکیلے مینکوری ہی نہیں بلکہ کئی راجیوں کے شہروں میں درجنوں ایسے آشرب اس بابا نے بنا رکھے ہیں جہاں بابا کا اپنا سنسار ہے اپنا قلعہ اپنی پیان پولوئنگ اپنا جلوہ لیکن دھرم کو دھندہ بنانے والے اس پاگھنڈی کا سچ اب سامنے آ چکا ہے جو پانی سے جنتا کا دوطور کرنے کا دعویٰ کرتا تھا نہ تو مر رہے لوگوں کو بچانے کے لیے رکا نہ گھائلوں کو پانی سے ٹھیک کرنے گیا وہ تو بس اپنے مائیاوی لوگ میں آرام سے بیٹھا ہے مہنگے گوگلز کا شوکین سوٹ بوٹ میں راپ جمانے والا سویمبھون ارائین ہری خود لگزری لائف جیتا ہے اور بھکتوں کو اپنے پیروں کی دھول پھانکنی کا منطر دیتا تھا پھلال تو سویمبھون بھولے بابا کی پول کھلنی شروع ہو چکی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سویمبھون بابا کے کمرے میں صرف لڑکیوں کو انٹری ملتی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا ابھی اس کا کھلاسہ ہونا باقی ہے نام پہچان پیشا اور ویش بھوشا بدل کر بابا بنا سورش پال جاتو اول درجے والا بتایا جا رہا ہے بابا بھی ایسا جس کے نام پر لاکھوں کی بھیڑ جھٹی جس کے چرن رج کے لیے بھگدر مچی جس بابا کے ستسنگ میں شروعوں کا امبال لگا جس بابا کے سیوہ داروں نے ستسنگ میں ہردنگ کیا جس بابا کے ماتھے پر ہاتھ رس رازدی کا کلنک لگا وہ بل میں جا کر چھپ گیا بابا سورش پال اور سیمبھو نارائر ہری پرشواشن کے رڈار پر ہے بابا کے سیوہ دار اور ہاتھ رس ستسنگ کے آیوچکوں کی بھی کنڈلی خانگالی جا رہی ہے کیونکہ ہاتھ رس ہاتھ سے کے بعد بابا سورپال کی جو کلائی کھلی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کیونکہ سفید کپڑوں والا بابا اصل میں گناہوں کا دیوتا بتایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے اب تو اس کی رنگین مجاجی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں سفید شرٹ سفید پینڈ سفید کوٹ اور لال یا سفید ٹائپ پہننے والا بابا سورپال اصل میں دل کا کالا تھا کیونکہ ہاتھ رس ہاتھ سے کے بعد بابا کی کلائی کھلنے لگی ہے جو حیران کرنے والی ہے سفید کپڑے والا بابا اصل میں گناہوں کا دیوتا تھا دھیرے دھیرے یہ خبریں بھی سامنے آنے لگی ہے کہ بابا رنگین مزازی تھا اور اس کے آشرم میں مہلہ کو ترجیح دی جاتی تھی بتائے جا رہا ہے کہ پہلے بھولے بابا کے سسنگ کے دوران کئی پرائیویٹ مہلہ کمانڈو کی تیناتی ہوتی تھی وہ سسنگ کے دوران ویوستہ سمحالتی تھی لیکن آشارام باپو کے ماملے کے بعد بھولے بابا نے مہلہ کمانڈو کو ہٹا دیا ہاتھرس کانڈ کے پیچھے بابا کے بڑھتے رسوک کو بھی جمعیدار مانا جا رہا ہے بابا کے آگے پیچھے پولس کی گاڑیاں چلتی تھی یہی نہیں بابا نے سسنگ میں فوٹو کھچوانے پر بھی روک لگا دی جب بابا اپنے سسنگ کے لیے جاتا تھا تو سب ہی وی آئی پی ویوستہ اس کو ملتی تھی لیکن اس کانڈ کے بعد سوی امبو نارائن ہری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اس خوفناک کانڈ کے بعد ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش میں جھٹا ہے کہ آخر بابا سورج پال نے کب سے اور کیسے سسنگ کے نام پر اتنا بڑا سامراج بنا لیا دراصل آگرہ کے کدار نگر سے ہی سورج پال نے بابا بننے کا کام شروع کیا تھا پہلے یہ جادو ٹونا کرتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ مرے لوگوں کو جندہ کرنے کا دعویٰ تک کرتا تھا اس کے لیے مہلاوں کو اپنی اہمیت دکھائی دھیرے دھیرے یہ بابا سفید کپڑے والے بابا کے نام سے مشہور ہو گیا پھر شروع ہوا اس بابا کا سفید کپڑے والے بابا سے بھولے بابا بننے کا سفر ستسنگ کے دوران یہ بابا سفید پینٹ سفید شرد سفید کوٹ اور لال یا پھر سفید تائی پہنتا تھا بابا کا پورا نام سورج پال سنگ جا ٹو عرف نارائن ہری ہے جو خود کو بھگوان بتاتا ہے اور چمتکار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے شردھالو جمین پر بیٹھتے تھے اور بابا بھولے خود اس ٹیج پر سنگھاسن کی کورسی پر بیٹھتا ہے سنگھاسن کی کورسی پر بیٹھنا یہ اپنی شان سمجھتا تھا ایسی سماج کے لوگوں نے اس بابا کو اپنا بھگوان سمجھ لیا تھا ایس کے ستسنگ میں شردھالووں میں سب سے زیادہ سنگھیا مہلاؤں کی ہوتی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بابا ہمیشہ سفید کپڑوں میں رہتا ہے اس کے کمرے میں صرف لڑکیوں کو انٹری ملتی ہے اس کے کمرے میں لڑکیوں کو ہی انٹری کیوں دی جاتی تھی اس کا کھلا سا ہونا ابھی باقی ہے سویمبھو نارائن ہری انی سادھوسندوں کی طرح گیروہ بسر نہیں پہنتا تھا اور نہ ہی کسی بھگوان کی تصرید اپنے کارکرموں میں لگاتا تھا ساکار ہری اپنے پروچن کے دوران سفید ریپی سوٹ بوٹ اور مہنگے چشمے میں دکھتا تھا بابا کے پاس لگزری کاروں کا کافلہ ہے اور خود کی وردی دھاری فوج بھی ہے اس لمبی چوڑی فوج کو آشرم کے سیوہ دار کہا جاتا ہے سویمبھو نارائن ہری یوپی کے علاوہ سرسن کے دوران اگر رکنا ہوتا تھا تو وہ پانچ ستارہ ہوتل میں رکتا تھا سورج پال اور بھولے بابا کی سانو سوقت ایسی تھی کہ اگر بابا کو کہیں سرسن کے بعد ٹہرنا ہوتا تھا تو پانچ ستارہ ہوتل میں ہی بابا ٹھہرہ کرتے تھے بابا اکثر اپنے کارکرم میں سرسن کے دوران اوپر سنگاسن لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور بھگ جبین پر بیٹھ کر ان کا سرسن سنا کرتے تھے بابا اکثر اپنے کمرے میں لڑکیوں کو ہی بڑایا کرتے تھے ایسا ستروں کے حوالے سے ہمیں جانکری پرابت ہوئی ہے ابھی حالانکہ اس کا کھلاسہ ہونا بھی باقی ہے بابا کی فین فولوئنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرہ میں اپنا گھر چھوڑے ہوئے اسے قریب دس سال سے زیادہ کا سمیں ہو گیا لیکن اب بھی ہر ہفتے کے منگلوار اور شنیوار کو سیکڑوں مہلائیں اس کے گھر پر آتی ہیں یہ مہلائیں آگرہ کے علاوہ اند جلوں سے بھی آتی ہیں آگرہ میں اس کے گھر میں تالہ جرور لگا رہتا ہے لیکن مہلائیں اس گھر کی چوکھٹ کو باہر سے چومتی ہیں اور نل سے ٹپکنے والے پانی کو پرسات اور گنگا جل سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں ایک بار تو آگرہ کی کوٹھی مینا باجار میدان میں سسنگ کے دوران بارش کا پانی بھر گیا تو مہلائوں نے اپنی ساڑیوں کے پلووں سے میدان کا پانی سکھائے تھا اس سوہم بھو بابا نے ایسا آڈمبر رچا تھا کہ اس آڈمبر کے چلتے اس کی مہلائوں کی فین فالوئنگ بہت تھی اس کی مہلا فین فالوئر ایسی تھی کہ جس کی بانگی اس وقت دیکھنے کو ملی جب آشرم بند تھا اور وہاں کوئی محلائیں اس کے گھر کے باہر لگے نلکے کے پانی کو مہلا پرشات سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئی حد تو تب ہو گئی جب ستسنگ کے دوران جب پانی گرا تو مہلاوں نے اپنے پلو سے وہاں پڑے پانی کو نچوڑ کر اس جگہ کو ساف کر دیا تھا بڑائے جا رہا ہے کہ سویمبو ناراین حری ستسنگ کے نام پر چندی کی وصولی تک ہوتی تھی گاؤگلز کا شوقین سوٹ بوٹ میں روب جمانے والا یہ بابا خود لگزری لائف جیتا ہے اور بھگتوں کو اپنے پیروں کی دھول فاکنے کے منتر دیتا ہے پھر حال تو سویمبو بھولے بابا کی پول کھلنی شروع ہو چکی ہے یوگی سرکار بھی ہاتھ رسکان کی جانچ حادثہ اور ساجش دونوں اینگل سے کر رہی ہے دیورو ریپورٹ نیوز 18